بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو انسیشن میں ہوں آسمان چودری ناظرین پاکستان کی سیاست کے بارے میں کیا کہا جائے کیا پریڈکٹ کیا جائے اور کس طریقے سے یہ سیاست ہماری بدلتی ہے جیسے دنیا کے کئی رنگ ہم روزانہ دیکھتے ہیں پاکستانی سیاست کے بھی ہم اسی طرح کہہ سکتے ہیں کہ روزانہ ایسی صورتحال بدلتی ہے کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے خاص طور پر ہمارے لیڈران ان کا کیا کہنا بہت مہان ہے اور جب ایک دفعہ آپس میں ملتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ برسوں سے بچڑے ہوئے تھے اور آپس میں جب وہ گلے ملتے ہیں یا ایک دوسرے کے لیے اچھے جذبات کا اظہار کرتے ہیں تو حقیقی معنی میں خوشی ہوتی ہے لیکن کچھ عرصے بعد جب آپس میں ایک دوسرے کے خلاف اس طرح کی زبان استعمال کی جاتی ہے وہ بھی ہم کہتے ہیں تقریباً ان گزشتہ تین سارے تین سال میں ہم دیکھ رہے ہیں کبھی تو ہمیں جمہوریت کا واسطہ دیا جاتا ہے کبھی کہا جاتا ہے کہ جمہوریت خطرے میں ہے کبھی کہتے ہیں نظام کو بچانا ہے کبھی عوام کے لیے خطرہ محسوس کیا جاتا ہے کبھی کہا جاتا ہے کہ بوٹوں کی چاپ سنائی دے رہی ہے اور کبھی کہا جاتا ہے کہ سسٹرم کو بچانے کے لیے ہمیں مفامت کا راستہ اپنانا ہوگا یہ ہم کسٹے دیکھتے رہے ہیں پچھلے ساڑھے تین سال کے اگر ہم صرف بات کر لیں ساڑھے تین سال کے مختلف ہم سیاسی جماعتوں میں اس میں ہم کسی ایک جماعت پہ الزام نہیں لگا رہے ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کی بات کرتے ہیں کہ ماضی کے دشمن ہمیں کل کے دوست دکھائی دی اور جو کل کے دوست تھے وہ آج پھر ایک دوسرے کا دشمن ہمیں دکھائی دیتے ہیں اس کا آغاز 28 اگست کو ظلفکار مرزا کی ایک پریس کانفنس سے کچھ شروع ہو اور اب ایک دوسرے پہ جو فتوے آنے شروع ہو گئے خصوصا غداری کے حوالے سے اس پہ بھی آج کے پروگرم میں ہم بات کریں گے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں جتنا قتل انہیں ماجر عوام کا کیا ہے امکیم نے اتنا اور کسی نے نہیں کیا سپریم کورٹ سے مطالبہ کریں گے کہ امکیم کے خلاف ابھی تک جو مواد صاحب نے آیا ہے اس کو پراپرلی عدالت میں بیجا جائے ان کے خلاف ایک ریفرنس بیجا جائے اور ایک دہشتگرد پارٹی کی طور پر اس پہ پابندی لگائی جائے میں انتاب حسین کو کلر کہتا ہوں انتاب حسین کی پارٹی کو میں ٹیرسٹ آرگنیزیشن کیسا کرتا ہوں بہت مشہور ونگ ہے جمعات اسلامی کا ہندر اسپاٹ جامعہ قداجی نے چلائی انٹرڈیوز کرائی جمعات اسلامی جمعیتے طلبہ نے محمد زمنتی نے انتو پیسہ دیا اور کہا اس حسنہ ملے گا اسلامی جمعیتے طلبہ کا ونگ ہے اور ہمارا ہیٹکوارٹر ہے تھندر اسپاٹ کا وہاں سے ساری لے گئے گئی تھندر اسپاٹ یہ دفتر جہاں ان کا اقلہ ہے وہاں ان کا اقلہ دیا گئے جی ناظرین ملک کے حالات اگر ہم دیکھتے ہیں بہت سارے مسائل ہیں دہشتگردی ہے یہ سلاب ایک بر پھر جس طرح سے قدرتی آفت کی صورت میں ہم پر نازل ہو چکا ہے ڈینگی وائرس کا شکار ہمارے پنجاب کے عوام ہیں سندھ کے عوام سلاب سے شکار ہم یہاں کی بات کرتے ہیں خیبر پختون خواہ کی وہاں دہشتگردی کا سب سے بڑا مسئلہ ہمارے سامنے ہیں لیکن ہمارے سیاستان آپس میں لڑتے پھر رہے ہیں ایک جسے پہ غداری کے فت پہ لگا رہے ہیں حاصل وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں کیا اس کا مقصد صرف ایک سیاست ہے یا صرف ایک ٹوپی ڈراما ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں ایک نیا پنڈورا واکس کھل گیا یہ عوام کو بے وکوف بنانے کی کوشش ہو رہی ہے اس پہ ہم مزید بات کریں گے ایک مختصر سے بریک کے بعد آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے اپنے معزم مہمانوں کے ساتھ جی ناظرین بریک کے بعد ایک بھر آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں بات ہو رہی ہے پاکستانی سیاست کی حوالے سے پاکستانی سیاست کی فلوسفی جو ڈے بائی ڈے ہمارے سامنے آ رہی ہے بہت ساری چیزیں چینج ہو رہی ہیں ایک دوسرے پہ فتوے لگ رہے ہیں کہیں غدار کہا جا رہا ہے کسی جماعت کے پاس تھنڈر سکارڈ ہے کوئی جماعت دہشتگرد ہے کسی جماعت پر پابندی لگانے کے مطالبے ہو رہے ہیں بار بار ہم وضاحت کرتے چلیں بتاتے چلیں یہ تمام بیانات سیاسی جماعتوں کی جانت سارے ہیں یہ میڈیا نہیں کہہ رہا کیونکہ کل کو پھر بعد میں جب یہی سیاستدان تقریریں کرتے ہیں تو میڈیا پر الزام لگتا ہے کہ یہاں بیٹھ کے فتوے جاری کرتے ہیں اور ہمارے خلاف ایسی باتیں کرتے ہیں ہم گفتگو کا آغاز کریں گے ہم اپنے معزم مہمانوں کا تعرف کراتے چلیں شاہی سیئے صاحب ہمیں جوائن کریں گے کراچی سے صدر ہیں این پی سین کے آپ کو ڈسکشن میں ولکم کہتے ہیں لاہو سٹوڈیوز میں ہم سر تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر فرید احمد پراچہ صاحب سیکیٹری اطلاعات ہیں جماعت اسلامی پاکستان کے آپ کو بھی ڈسکشن میں ولکم کہتے ہیں ٹیل فون لائن پر ہمیں جوائن کریں گے ہماری کوشش ہوگی ظلفقار مرزا صاحب سینے رانوائے پاکستان پیپس پاتھی کے جن کے بیانات سے سیاست میں خاصی حلچل مچ گئی ہے اور اسی حوالے سے آج کے پروگرم میں ہم گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے جو مطالبے سامنے آرہے ان کی حقیقت کیا ہے کیا مین وجہ جو کراچی کے حالات تھے سپریم کورٹ جو کراچی ریجسٹری وہاں پہ اس وقت سپریم کورٹ موجود ہے وہاں پہ لگی ہوئی ہے تو کیا سیاست پہ یہ تمام جو عدالت پہ یہ تمام بیانات اثر انداز ہونے کی کوشش کریں گے شاہی صحیح صاحب سب سے پہلے یہ بتائیں آپ نے کہا آپ کی جماعت کے جانب سے مطالبہ ہے کہ ایم کیوم دہشتگرد تنظیم ہے پابندی لگائی جائے اور بار بار آپ کہہ رہے ہیں کہ ایم کیوم پہ پابندی لگائی جائے دوسری جانب ایم کیوم نے اپنا اعلامیہ جاری کیا انہوں نے کہا اے این پی پر فوری پابندی لگانے کا مطالبہ کیا اور اے این پی سب سے بڑی دہشتگرد جماعت ہے تو یہ کیا ہو رہے اس وقت سب سے پہلے تمہیں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کی باتوں کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ حاصل بات وہی ہے جو آپ نے ابھی سٹارٹ میں بتایا کہ سوموٹو ایکشن کی وجہ سے جو مواد چیف جسرہ پاکستان کو ملے وہ دل ہلانے والے ہیں جو سات ایجنسیوں کا جوائن انسٹیگیشن ہے جس میں آئیس آئی ایم آئی آئی بی سپیشل بان سات ایجنسیوں نے اور اس میں اجمل پہاڑی کا راہ کا ٹریننگ اندرستان سے وہ سارے چیزیں مواد ان کو ملے ہوئے ہیں اور ثابت ہے اس سے اگر یہ لوگ بولے کہ پولیس سے اگلوارے گا تو پولیس اگر اکیلا کرتا تو ہم بولے غلط ہے آئی بی ہوتا اکیلا جب سات ادارے ایک ساتھ بیٹھتے ہیں تو وہاں تشدد مار پیڑ اور بدماشی اور زبردستی بیانات نہیں اگلوائے جاتے ہیں وہ یوٹیوب پہ پڑھا ہوا ہے یہ وہ وقت آ گیا سپریم کورڈ میں ریپورٹس پیش ہوئی اس میں آپ کی جماعت کے حوالے سے بھی کہا گیا دو کے تین ٹارگٹ کلرز جو ہیں وہ آپ کی جماعت سے بھی ان کا تعلق ہے ایم کی ایم کے بارے میں بھی کہا گیا وہاں پہ بھی ہیں تمام سیاسی جماعتوں کا کہا گیا کراچی میں جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ ان کو کہا گیا کہ وہاں ان کے ونگز ایسے موجود ہیں اور ٹارگٹ کلرز بھی ان کے سیاسی دفاتر میں پناہ لیتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے پھر اسمہ جی لہٰذا یہ میڈیا پہ ٹیوی پہ آدھے گھنٹے میں ممکن ہے گھنٹے میں ممکن نہیں کہ میں اس کو پروف کروں مگر میں بولتا ہوں کہ کسی بھی پارٹی کا ہے اس کا جو جی ایٹیو ہے میری پارٹی کا بھی ایک بندہ ہے میں اس کا نام بھی پتا ہوں مشوت نام ہے اس کو کب پکڑا اور وہ ابھی ازاد ہے اس کی اوپر کیس کیا ہے تائیس جولائی کو انہوں نے ہمارے آپس کے لڑکیں مارے ہم یہ جب نامینیر ہمارے لڑکوں نے ان کے بہت نامینیر میں افائیار کرتوایا تو اس کو افائیار کو برابر کرنے کے لئے انہوں نے دوسری دن ایک نامعلوم لاش ملی اس کا افائیار جا کے مشوت کا نام ایک بندہ وہ جیل میں ہے ایک بندے کا زمانت ہوا ہے ایک کیس ہے ہمارے پاس یہ اللہ کے بطال ہے کہ ہماری پالیسی اس قسم کی ہی نہیں ہے میں حل بھی اکیتا ہوں ٹھیک آپ کہیں آپ کی پالیسی تشدد کی نہیں ہے ہمارے پاس ٹارچس سیل نہیں ہے ٹارچس سیل کس کے پاس ہے کس کے پاس ہیں ٹارچس سیل کس کے پاس ہے میں بلکل آپ سے بات کروں گے مجھے بتاتے چلیں ٹیلی فون لائن پر میں جوائن کیا ڈاکٹر ظلفکار مرزا صاحب نے جسے ہم نے پہلے بھی بات کی خاصی حلچ علماج کی پاکستانی سیاست میں آپ کے جو بیانات سامنے آئے ایک پریس کانفرنس آئی اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب جی والیکم ڈاکٹر صاحب آپ کے بارے میں جو آج ہم بتاتے چلیں پیر مظرور حق صاحب سے آپ نے ہمارے لاس پروگرام میں بھی کہا تھا آپ لوگ کوشش کریں پیر مظرور حق صاحب سے بلوائیں ان سے اگلوانے کی کچھ کوشش کریں تو آج جو انہوں نے مزارع قائد کے باہر ایک مبہم بات کی قرآن وہ شخص اٹھاتا ہے جو سمجھتا ہو کہ اس کی بات پر کوئی یقین نہیں کرتا کیا یہ میسج آپ کو دے رہا ہے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ظلفکار مرزا کو جھوٹا نہیں سمجھتا آپ کو ان کے اس پیغام سے کیا سمجھ آیا مجھے یہ سمجھ آیا کہ مجھے انہوں نے ونڈیکٹ کیا ہے اور یہ میرے حق میں بیان انہوں نے دیا ہے اور کیونکہ ان کی رگوں میں خون ایسا نہیں ہے کہ وہ اتنیا بڑا جھوٹ بول سکیں اس کے انہوں نے یہ بڑے دیمے لہجے میں یہ چیز میری اسٹیٹمنٹ کو مانا ہے اور آپ دیکھ رہے تھے ساتھ میں اتنا بڑا پاورفل گورنر سندھ جو وائش روئے ہو سندھ کا وہ ساتھ اس کے کھڑا ہو اور اتنی زبان بھی اس و معصوم مجبور انسان نے کھول لی تو میں اس کو سلام پیش کرتا ہوں آپ سلام پیش کریں لیکن پھر وضاعت کرتے چاہیں قرآن وہ شخص اٹھاتا ہے جو سمجھتا اس کی بات پر کوئی یقین نہیں کرے گا تو آپ قرآن اٹھائے بغیر ایسی اگر باتیں کرتے تو آپ کی کریٹیبلیٹی ایسی تھی کہ لوگ آپ کی بات پر یقین نہ کرتے دیکھیں میں نے قرآن شریف اٹھایا ہے اس کے باوجود بھی کوئی کہہ رہا ہے کہ میرا یہ سارا جو آپریشن لانچ کیا ہے یہ پریزنٹ آصف علی زرداری کے کہنے پر میں نے کیا ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ آرمی نے کروایا ہے ہر کوئی اپنے مطلب کا اس ویسے مقصد نکال کے اور اپنا اولو سیدہ کرنا چاہتا ہے قرآن شریف اٹھانے کے باوجود بھی اگر میں قرآن شریف نہیں اٹھاتا تو پدا نہیں کتنے لوگ کیا کیا باتیں کرتے اس لئے یقیناً میں نے کمپلیٹ اپنی اسٹیٹمنٹ کو صحیح منوانے کے لیے میں نے قرآن شریف اٹھایا تھا آپ نے قرآن شریف اٹھایا آپ میں کل کا ذکر کر دوں اگر وہ جو پرسوں کی جو پریس کانفرنس تھی الطاف حسین صاحب کی لندن سے بیٹھ کے جو انہوں نے پریس کانفرنس کی ساڑھے تین گھنٹے کی تو اس میں آپ کی ذات کا کوئی حوالہ نہیں دیا انہوں نے صرف قرآن شریف سامنے رکھا کہ یہ پڑھنے کے لیے ہوتا ہے یہ علم کے لیے ہوتا ہے سمجھنے کے لیے ہوتا ہے اور گفتگو میں شامل کرنے کے لیے نہیں ہوتا لیکن انہوں نے سب کو رگڑا دیا این پی کو دیا پی ایم ایل این کو دیا جماعت اسلامی کا نام لے لے کر آپ کو کچھ نہیں کہا وجہ کیا آپ کیا بولیں گے اس حوالے سے شاید میں اور وہ ملے ہوئے آپ دونوں ملے ہوئے ہیں اس کا مطلب ہے شاید اس سے یہ بھی مطلب نکالا جا سکتا ہے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ میرے فکر ڈرتا ہے لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں وہ شاید ملے ہوئے وہ بولتا ہے میں بہادر دلے رہے ہیں لیکن آپ بہادر ہیں دلے رہے ہیں میں چلیں یہ بات کروں آپ کہہ رہے ہیں کہ لگتا کچھ اسے ملے وہ آرمی چیف سے وہ بھی اپیل کر رہے ہیں آرمی چیف سے آپ بھی اپیل کر رہے ہیں پھر لگتا کچھ دونوں ہی ملے اگر وہ قرآن شریف پہ اٹھا کے یہ جھوٹا قرآن اٹھا لیتا یا میری اسٹیٹمنٹ کو اگر غلط ثابت کرتا تو میں کم از کم چھے یا آٹھ لوگ کو قرآن شریف اٹھواتا جتنے بھی وہاں موجود تھے جن کو کمرے سے باہر نکالا گیا تھا چینبر سے اس میں گورنر سندھ بھی تھے اس میں فاروق شطار یہ جو چھوٹا سا داڑی رکھ کے چھوٹ بولتا ہے سارا دن وہ بھی تھا اور اس کے علاوہ اور بھی لوگ وہاں تھے ان سب کو میں اس سے بھاری برکم قرآن شریف سر پہ رکھواتا اور قسم کلواتا کہ وہ بتائیں کہ ان کو کمرے سے نکالا گیا تھا یا نہیں نکالا گیا تھا اور پھر اگر وہ قسم کھا لیتا تو پھر میں پیر مزر صاحب کو کہیں سے بھی ڈھونڈ کے منتے سماج پہ کر کے یا ان کو اغوا کر کے بھی ٹی وی پہ لاتا اور ان کے سر پہ چار قرآن شریف رکھتا اور ان سے پہ حقیقت پورے دنیا کو سنواتا تو ابھی آپ ایسا کریں گے پیر مزر الحق کے ساتھ آپ کے اچھے دوست ہیں ضرورت پڑی تو وہ میرا خون ہے میں اس کو ضرور لاؤں گا آپ ان کو سامنے لے کر رہیں آپ ہم ایسا ٹیلی فون لائن پہ رہیں گے شاہی سید صاحب نے بھی حوالہ دیا پیر مزر الحق کی کچھ گفتگو کا شاہی سید صاحب آپ نے کہا آپ سپریم کارٹ میں جائیں گے اس حوالے سے آپ بیان بھی دے سکتے ہیں اگر پیر مزر الحق نہ بولے اس حوالے سے بالکل میں نے پریس کانٹرز میں بات کہی پیر مزر صاحب جب پی ایس نائنٹی فور کے الیکشن کے بارے میں ہمارے گھر پہ آئے تھے اگر پیر مزر صاحب ہمارے پارٹی کے میں اکیلہ بھی تھے ہم آپ پر تین چار اور بندے بھی تھے جب ہم نے ان کو بولا کہ ہم الیکشن سے ویڈرا نہیں ہوں گے تو ہم سے یہ سو کہ کیوں آپ لوگ کیا چاہتے ہیں میں نے انہوں نے بولا کہ یہ جو ٹپا مافیا ہے ہم نے دنیا کے سامنے ٹپا مافیا ننگا کرنا ہے اس نے کہلا کہ ننگا ہو نہیں ہم ننگے ہو جائیں گے ہمارے سے پچیس ایمینے چلا جائے گا اور وہ ہمارے لئے پرابلم بنے گا تو ہم نے جب ان کو پریادیا کہ انہوں نے یہ ظلم کیا بیہاری مومنٹ کا جو عطاب صاحب ہے یا وہ ہمارے سے رابطے میٹے ان کے اپنے لوگ ہمارے سے رابطے ہیں کہ اس مشیبت سے آپ آگے بڑھیں ہم آپ کو ساتھ ہیں ہم آپ کو اوٹ پہ دیں گے اگر آپ بولے ہم بھائی کارک کرنے چلے جائیں تو ہمارے لئے بولت اچھا چانسہ پی ایس نائنٹی فور پہ لیکن حکومت وقت کی ان پچیس امیرے کے مجبوری سے ہمارے صاحب نہیں دیا اور اس نے بولا کہ آپ ہمیں کیا ظلم بتاؤ گے میں بتاتا ہوں کہ میں اور ظلفی وہ ظلفقار کو ظلفی کرے کہ میں اور ظلفی جب ہم کہے تھے تو ہمیں اس نے بولا تھا کہ میں نے پخصونوں کو تو چھوڑنا نہیں ہے لہٰذا یہ بات اس نے مجھے خود کہی اور میں ساتھ تین بندے اور بھی ہے جب عدارت کو ضبورت پڑے گی تو انشاءاللہ اسلامی تحرین کے ساتھ ہم گوائی بھی دیں گے آپ کی جائیں گے وہاں بیان دیں گے میں ڈاکٹر فریق پراچی صاحب دسکشن میں بلکم بھی کہتی ہوں ڈاکٹر صاحب کو ڈاکٹر صاحب آپ کے بارے میں عطاف حسین صاحب نے کہا آپ کا تھنڈر سکارڈ بھی ہے آپ لوگ کراچی میں دہشت گردی میں ملوث بھی رہے ہیں اور آپ کی جماعت کے محمد حسین مہنتی صاحب کے حوالے سے بھی انہوں نے گفتگو میں اپنے حوالہ دیا تھنڈر سکارڈ کہا ہے کراچی میں آپ کا میں بھی آوں گی اگلے ٹائم میں نے بھی دیکھنا ہے کہاں آپ کی دفعات ہے تھنڈر سکارڈ میرے لئے نہیں کہا تھا نہیں نہیں وہ سوری میں پراچی صاحب کے بارے میں جماعت اسلامی کے بھائی لوگوں پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے جس طرح کے جماعت اسلامی میں اور میرے این پی والوں دوستوں پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے پرانی باتیں کر کے لوگوں کو برگلائیا جاتا ہے آج کر کے زمانے میں اپنے گناہ چھپانے کے لئے مرزا صاحب میں جواب برگلانا میں یہ ڈاکٹر پراچی صاحب سے پوچھ لو یہ ڈاکٹر فرید پراچی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جماعت اسلامی سے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ سے یہی سوال ہوا تھا فرید پراچی صاحب آپ ذرا رسپانڈ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں نا جی ایک حواس باختگی کا عالم ہے ہر چیز ان کی جو ہے وہ ایک شکنجے میں آ چکے ہیں اور چیزیں بہت زیادہ جو ہیں وہ تشت اسبام ہو چکی ہیں عدالت کے سامنے آئی ہیں رپورٹس آئی ہیں جو کچھ ان کے خط تھے وہ سامنے آئی ہیں اور اس کے علاوہ جو کچھ یہ کرتے رہے ہیں ملک کے خلاف سادشیں جو کر رہے ہیں جو بیرونی دشمروں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں جو لندن کے اندر ہو رہا ہے وہ ساری چیزیں اب سامنے ہیں اس کی پیش بندی کرنے کے لئے انہوں نے یہ کام جو ہے وہ کیا ہے اگر تو ان کے ایک بات کے اندر کوئی حقیقت کوئی صداقت کو سچائی ہوتی تو وہ اپنے اوپر لگنے والے الزامات کا جواب دیتے لیکن انہوں نے کہدی آدم پر الزام لگایا اور پھر اس کے بعد ہر ایک پر الزام لگایا یعنی وہ پریس کانفرنس ان کی الزامات لگانے کے لئے تھی اب جہاں تک تھنڈر سکوارڈ کا تعلق ہے جماعت اسلامی کو کراچی کا بچہ بچہ جانتا ہے جماعت اسلامی کراچی کی نمائندگی کرتی رہی ہے تین مرتبہ کراچی کی نظامت اور میئرشپ ہمارے پاس رہی ہے کراچی کی خدمت کی ہے رات کے دو دو بجے تک نحمت اللہ خان جاگ کر سڑکے بنواتے رہے ہیں اور لوگوں کو پتہ ہے کہ اگر امن رہا ہے تو اس دور میں رہا ہے کہ جب یہ لسانی سیاست نہیں تھی انہوں نے تو ہر ایک طبقے کو تباہ و برماد کیا اور سب سے زیادہ اردو بولنے والوں کو نقصان پہنچایا اور ان کے نام پر سیاست کر کے اپنی دکانداریاں اپنے پتہ اپنی مبریاں جو ہے وہ چراتے ہیں لیکن کراچی میں یہ لسانی سیاست ہم دیکھتے ہیں ساری سیاستی جماعتیں کلیم کرتی ہیں کوئی مذہبی عددار مارا گیا تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمارا مارا گیا پکتون مارا گیا مہاجر مارا گیا بلوچی مارا گیا پاکستانی کی آواز میں نے کسی سیاستدان کے موزے نہیں سنی پریس کانفرنس میں کہ پاکستانی اتنے آج پاکستانی کراچی میں مارے گئے ہم نہیں کرتے ہم کہتے ہیں کہ وہ انسان تھے وہ پاکستانی تھے وہ ہمارے مسلمان پھائی تھے اگر کوئی غیر مسلم بھی تھا تو وہ بھی اتنا ہی قابل قدر اور قابل احترام ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہاں پر کوئی سی فتہ خور نے فتہ خور کو نہیں مارا کوئی ایک دوسرے کو یہ نہیں مار رہے یہ تو مار رہے ہیں غریب آدمی کو کئی پر جو ہے وہ پتھان کو کئی پر اردو بولنے والے کو کئی پر جو ہے وہ سندھی بولنے والے کو مہاجر کو کئی مقامی کو غیر مقامی کو جماعت اسلامی کہتی ہے کہ یہ سیاست غلط ہے یہ انسان ہے آپ کہتے ہیں کہ یہ سیاست غلط ہے آپ تشدد کی سیاست پر یقین نہیں رکھتے این پی تشدد سیاست پر یقین نہیں رکھتی پیپلز پارٹی کہتی ہے جی بلکل آپ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کہتی ہے ہم بھی تشدد پر یقین نہیں کرتے ایم کیم کہتے ہیں ہم بھی دہشت گرد نہیں ہیں ہم بھی تشدد پر یقین نہیں رکھتے کراچی میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کون کروا رہا ہے جی آئی ٹی کی ریپورٹس سپریم کورٹ میں پیش کی گئی اس میں کہا گیا تمام سیاسی جماعتیں تمام سیاسی جماعتیں کراچی کے سٹیک ہولڈرز ہیں وہ دہشت گردی میں ملاوث ہیں بڑے بڑے ٹارگٹ کلرز ان کے دفاتر میں آ کر پناہ لیتے ہیں ایسا کیوں ہے ساسی جماعتوں کا ایسی ضرورت پیش کیوں آتی ہے کہ وہ دہشت گردوں کو پناہ دیں یا ان کی سپورٹ حاصل کریں اس پہ ہم مزید بات کریں گے کچھ ملبہ گرایا کہا جاتا ہے جیسے ہم بات کریں مذہبی دینی جماعتوں کے حوالے سے بھی اس پہ بھی ہم گفتگو کریں گے کہ اور کونسی ایسی جماعتیں ہیں مذہبی جماعتیں ہیں جن پہ اس طرح کے الزامات لگے اور ان کے حوالے سے ثبوت بھی عدالت میں پیش ہوں جی ناظرین بریک کے بعد ایک وقت پھر آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں بات ہو رہی ہے پاکستانی سیاست کے حوالے سے کراچی کے جو حالات خراب ہیں دہشت گرد کراچی میں کون ہیں اور کونسی سیاسی جماعتیں ہیں کونسی سیاسی مذہبی جماعتیں ہیں جی آئی ٹی کے رپورٹس آئیں ہیں اس میں تو تمام سب کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ دہشت گردی کے ونگز ہیں اور لوگ ان کو یہاں آکے پناہ بھی لیتے ہیں ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کر رہے ہیں مولانا محمد احمد لودھیانوی صاحب سربراہ ہیں اہلے سونت والجماعت اور کال ادم صفائے صحابہ کے سربراہ بھی آپ رہ چکے آپ کو ڈسکشن میں ولکم کہتے ہیں اسلام علیکم مولانا صاحب مولانا صاحب آپ کے بارے میں بھی جی آئی ٹی کی جو رپورٹ سپریم کورٹ میں پیش ہوئی اس میں کہا گیا کہ ایک ٹارگٹ کلر اس کا تعلق آپ کی جماعت سے ہے اور جو رضا حیدر کیس تھا ایم کی ایم کے جو تھے اکران اما اس میں بھی آپ کی جماعت کی جانب سے کہا گیا لوگ ملوث ہیں تو سیاسی جماعتیں تو ایک طرف دینی جماعتیں بھی کراچی میں دہشت گردی کو سپورٹ کر رہی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ نے میرا موقع فرام کو سنانے کے لیے مجھے موقع فرام کیا کراچی جو ایک روسمیوں کا شہر تھا ایک عرصے سے وہاں پر آئے دن لاشیں تڑپتی ہوئی اور بیٹا ہوا خون نظر آ رہا ہے گزشتہ ایک سال میں ہماری جماعت کے انہیں دو سو کے قریب ہمارے رہنما اور کارکن جہنے شہادت نوش کر چکے ہیں آپ کہہ رہے ہیں ان کو شہید کیا گیا تو ان کو کس نے مارا کس نے شہید کیا آپ کہہ رہا اور ہمارے بہت سارے شہیدونے والوں میں جو مختلف مواقع پر وہاں کی مختلف پر جنچیز میں اور پولیس سے جن لوگوں کو گرفتار کیا ان میں تپاہ حکمت کے لوگ بھی ہیں اور سنی تحریک کے بھی لوگ ہیں جنہوں نے بری تفصیل کے ساتھ تفتیشی افسران کے صاحب نے اطراف کیا اور بیانات دیئے کہ ہماری ترین ایران میں ہوتی ہے وہاں سے ترین ایران کر کے ہم یہاں بہتا ہوتے ہیں چلیں آپ دوسروں کو حوالہ دے رہے ہیں میں نے آپ سے پوچھا تھا آپ کے اوپر جو الزام لگا جو آپ کے جماعت سے کہا گیا کہ آپ کی جماعت کے لوگ بھی ملوث ہیں آپ اپنی جماعت کے حوالے سے ذرا بتائیے گا جہاں تک جوائنٹ انورسٹری کیشن رپورٹ میں ہمارے دو لڑکوں کا نام لیا گیا ہے ایک کا نام صحب ہے ایک کا نام صابق قادری ہے ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ دہشت گردی کے ورقیات میں ملوث تھے سارے انسیوں کی رپورٹیں موجود ہیں اور یہ دونوں لڑکیں جب گرفتار ہوئے ان کے حیاف نجائز اسلح کا کیس بنایا گیا تھا ان کے خلاف کسی قطر کا کوئی دہشت گردی کا پرچہ نہیں تھا تو آپ سپریم کورٹ میں جائیں سپریم کورٹ میں سارے لوگ جا رہے ہیں تو اب آپ کیا کریں گے سوالے جمعیرات کو اپنی طرف سے درخواست بجوائی ہے اس دن شاید تاخیر ہو رہی تھی منگل کے لیے انہوں نے ہمیں کہا ہے میں انشاءاللہ العزیز اگر مجھے انہوں نے بلوایا تو میں اپنی پوری پاک دامنی اور برات اپنی وہاں پر چلیں آپ اپنے آپ کو کلیئر کریں گے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں بلائل کے ساتھ انشاءاللہ بہت بہت شکریہ ملانا احمد دیوانی ہمیں جوائن کیا تھا اور وہ بھی اپنے آپ کو کلیئر کر آ رہے تھے کہ جی ان کی جماعت سے بھی ایسا کوئی تعلق نہیں ہے شاہی صحیح صاحب پھر یہ ایسے الزام کیوں لگے جی آئی ٹی رپورٹ بار بار میں کہوں گی ہم بات نہیں کر رہے میڈیا نہیں کر رہا رپورٹ جو پیش ہوتی ہیں پھر اس میں سب کے نام لے لیے آپ کا نام لے لیے ساری سیاسی جماعتوں کے نام لے لیے پھر آپ لوگ کیا کریں گے آپ بھی فریق بن رہے ہیں سارے سب جا رہے ہیں کورٹ میں جا رہے ہیں تو کورٹ پھر اینڈ میں کرے گی تو کرے گی کیا آسوہ میں نے آپ کو پہلے بتایا یہ بہت بڑے سیریس مسائل ہیں جوائن انیسٹیگریشن کے جو بات ہے وہ اس میں دیکھنا پڑتا ہے کہ کون کے اس میں بلیک بھی ہے اس میں دیکھو اس کے کٹا گری ہے اب بدقشمہ دیئے کہ خالی لوگ نام لینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا وہ اس میں کٹا گری ہے وہ سات ادارے کا تھا ایک اس میں ہوتا ہے بلیک ایک اس میں ہوتا ہے وائٹ ایک اس میں ہوتا ہے گری ایک بندے کو لے گی جاتا ہے انیسٹیگریشن کرنے کے بعد جب اس میں کوئی چیز نہیں ہوتا تو اس کو وائٹ دیتا ہے جو ایک بندہ چیزی چھوٹے جرموں میں انوال ہوتا ہے ان کو گرے کرتا ہے جو بندہ جی آئی ٹی کو مانتے ہیں نہیں مانتے جی آئی ٹی کو مانتے ہیں نہیں مانتے ہندر پرسن مانتا ہوں ہندر پرسن مانتا ہوں اور دوسری بات یہ کہ میں آپ کو بتا دوں یہ میری رپورٹ نے یہ کنیڈا کی عدالتی اگر آپ کہہ بنا نجزی کر کے دیکھ لیں کنیڈا کے عدالت نے باقی ہے ان کو تیروریس تنظیم قرار دیا ہے انٹرنیشن سٹ اپے تو یہ اس میں ثبوت ہے تو مواد تو بہت کتابیں بن گئی یہ آپ آج بولیں تین ساڑھے تین سال تو آپ لوگ سارے سیاست میں آپ پک کٹھے رہے کراچی میں تو آپ لوگ پک کٹھے رہے اتحاد کا حصہ ہے اس کی بھی وجوہات ہے میں آج بھی آپ تو توڑا سا مجھے ٹیم دے رہے میں آج بھی آپ کے توسر سے کراچی میں بسنے والے سارے قومیتوں کو سارے مسلمان سارے انسانوں کو اپیل کرتا ہوں کہ خدا رہا خوش کے ناؤں نکالے یہ وقت ہے اب دنیا کمپیٹرہ دور ہے وہ جھوٹ اور سچ کا بھی پیسے لہا ہونے والا ہے ہمت پکڑے اس ظالموں سے جان چھوڑا رہا ہے کلر جوئی بھی ہے اکرازی بورٹ اپریش ہونا چاہیے ہو رہا ہے رینجز کے ساتھ تاؤنم کریں آپ اس کو سپورٹ کریں آسما ایک بڑا میں اپنے لوگوں بھی کہتا ہوں آسما آپ نے کہا ہے کہ یہ جو شاہید سید صاحب نے پیش کیا ہے یہ اب کر رہے ہیں یہ میں ٹی وی چینل کئی پر یہ بات کر چکا ہوں یہ اور یہ حوالہ دیا جا چکا ہے یہ خود میں نے دیا ہے حوالہ اور یہ بتایا ہے کہ وہاں کینیڈا کے اندر ان کو دہشت کا ڈکلیئر کیا گیا ہے اس کے علاوہ آپ پوری بات ہوتے ہیں نہیں کیا کریں دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے ابھی یہ بات کیا ہے کہ ساری جماعتیں جب ساری جماعتوں کا نام آتا ہے تو اس میں جماعت اسلامی میں جماعت اسلامی کی طرف سے بلکل وعدے کہتا ہوں کہیں ہمارا نہ نام ہے نہ کہیں دہشتگردی کا کوئی ایک واقعہ بھی ہمارا ساتھ بابست ہے ٹھیک ہے میں ظلفقار مرزا صاحب سے بات کر لیتی ہوں سارے کا نفس لے ظلفقار مرزا صاحب سے پوچھ لیتی ہوں ٹھیک سب کو آپ چلیں آپ کہہ رہے ہیں آپ کو نہ لیں آپ کا نام ہم نہیں لے رہے ہیں مرزا صاحب سے پوچھ لیتی ہیں تین سال یہ ہوم منسٹر بھی رہے سن کے سن میں انہوں نے تعلیم بھی حاصل کی آپ کراچی میں کسی تھنڈر سکارڈ کو جانتے ہیں جو جماعت اسلامی کا ہو مرزا صاحب دیکھیں اسمہ بین اگر آپ مجھے سکون سے میرا پورا آنسر سنیں گی جی بلکل میں سنوں گی میں بلکل سنوں گی تلکین کریں گی کہ تصلی سے سنیں انشاءاللہ میری بات جو ہے وہ کام کی ہوگی قوم اور ملک بہتری کی ہوگی جی ضرور بلکل فرمائیے جی سارے تین سال سندھ پروونس کا کوئی بھی جب سے پاکستان بنا ہے ہوم منسٹر سارے تین سال کوئی بھی نہیں رہا اتنی بڑی لینٹ آف سروز ایز ہوم منسٹر جو ڈاکٹر زلسکار کی ہے کسی کی بھی نہیں ہی اسٹری میں تو اس لیے جتنا میں قریب سے دیکھتا ہوں اور قریب سے چیزوں کو جانتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بہتر جج آج ان چیزوں کا میں ہیں ٹھیک اب تھنڈر سکارٹ ہسٹری ہو گئی سٹوڈنٹ پولیٹکس میں وہ ڈیفرنٹ پولیٹکس ہوتی ہے سٹوڈنٹس کی ہم نے بھی کی ہے تھا یا نہیں تھا اتنا بتا دیں سر بتا دیں اتنا تھا نہیں تھنڈر اسکارٹ بلکل سیونٹیز میں تھا اور اگر چاہی ہے تو دو چار میرے ذاتی دوست تھنڈر اسکارٹ میں تھے جماعت اسلامی آپ کو چاہی ہوں گے تو میں وہ نام بھی دے دوں وہ جماعت اسلامی سے ہی جماعت اسلامی ہی تھا میری بات سنیں وہ جمعیت کے لڑکے تھے میرے دوست تھے بہت دوست تھے ہم وہ تھنڈر اسکارٹ میں تھے یہ بات لیکن ارلیمنٹ ہے آج کی دنیا میں تھا یہ بات ارلیمنٹ ہے آپ مہربانی کر کے میری بات انڈرسٹینڈ کریں اور سمجھیں آج جو پولیٹکس ہو رہی ہے اس میں سب سے زیادہ کلنگ کون کر رہا ہے کون سٹارٹ کر رہا ہے یہ کنسرن کی بات ہونی چاہیے یہ چیز سٹاپ ہونی چاہیے تاکہ بے گناہ خون بین سے بچے اب بات ہے کہ ہم کہتے ہیں ٹارگٹ کلنگ وات اس ٹارگٹ کلنگ پہلے انڈرسٹینڈ کرنے کی چاہیے میرے سامنے ٹارگٹ کلنگ وہ ہے جو پولیٹکل اپنے ڈیزائنز کے لیے کسی کو ہم مار دیں پولیٹکل اس پر پیچھے ریزن ہو اس وجہ سے مار دیں سانڈر اسکارٹ اگر لڑتا تھا یونیورسٹی میں کسی کی مارک اٹھائی کرتا تھا کبھی ان کی مارک اٹھائی ہو جاتی تھی اس کا کتہ ہی کوئی واتہ ٹارگٹ کلنگ سے نہیں تھا پیپرس سٹوڈنٹ فیڈریشن جو پیپرس پارٹی کی فیڈریشن تھی اس کا کبھی بھی کلنگ بزنس سے کام نہیں تھا نہ ہے نہ اے ان پی کے سٹوڈنٹ زنگ کا کبھی کلنگ کس سے تھا نہ ہے ٹریجڈی یہ ہے کہ جب سے اے پی اے ملسو بنی ہے اے ٹی فائف کے بعد غالباً یا اس سے تھوڑا سا پہلے اس وقت سے یہ خون خرابہ سٹریٹ پہ کالیجز میں یونیورسٹیز میں انٹریڈیوز ہوا ہے اب بات یہ ہے ساری انڈرسٹینڈ کرنے والی کہ کسی بھی پولیٹک پارٹی کراچی سے جن کے سٹیکس ہیں جماعت اسلامی ہے اے ان پی ہے پیپرس پارٹی ہے جی اے سن کے مختلف گروپس ہیں سنی تحریک ہے یا حقیقی ہے جو یہ امران خان ہے آپ انڈیویزیل کسی سے بھی پوچھیں کہ کراچی میں کون سٹارٹ کرتا ہے سب سے زیادہ یہ مارا ماری میں خوش کون ہوتا ہے ہر پارٹی والا انگلی کرے گا ایم کیوں کی طرف کوئی آپ کو اے ان پی والا یہ نہیں کہے گا کہ جماعت اسلامی سے ہمارا پرانا جگہ چلا رہا ہے جماعت اسلامی مار رہی ہے جماعت اسلامی والا آپ کو کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ پیپلز پارٹی سے چھگڑا ہے ہمارا بندہ پیپلز پارٹی ہر پارٹی والا ہر انسان کراچی کا آپ کو ڈرائنگ روم کے اندر کمرے کے اندر کان میں یہ ضرور بتائے گا وہ جان سے ڈرنے کی پرواہ سب کو ٹھیک ہے ہم اسی بھی مزید بات کرتے ہیں ہم مجھے بریک لینے ہیں بریک لیتے ہیں بریک کے بعد اپنی گفتگو کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں جی ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بات ہو رہی ہے کراچی کے موجودہ حالات کے حوالے سے ٹارگٹ کلنگز اور جسیاسی جماعتیں ایک دوسرے کو غداری کے فتوے جاری ہو چکے ایک دوسرے کی جانب سے اس پر ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر فرید پراچی صاحب مرزا صاحب کہہ رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے ابھی کی حقیقت نہیں ہے سیونٹیز کی وہ بات کر رہے تھے انہوں نے کہا اپنے ان کے کچھ دوست تھے جو جمعیت میں تھے اس وقت اس وقت تھنڈر سکوارٹ تھا تو پھر تھا آسمہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے صحیح بات کی ہے کہ یہ مادی کا ایک حوالہ ہے چالیس سال پہلے کی بات ہے اس میں اگر کوئی ہوگا بھی تو اتنی حد تک ہے کہ جو آپس میں طلبہ کی لڑائیاں ہوتی تھی اس میں اگر کوئی لاتھی کا استعمال یا اس میں کہیں کوئی گولی کا استعمال نہیں ہوگا کہیں کوئی جو ہے وہ کسی کا خدا نہ خواستہ قتل نہیں ہوگا یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اس کے بعد آئی ہیں یعنی تعلیم گاہوں میں کلاس میں پڑھتے ہوئے طالب علموں کو اٹھایا گیا اغواہ کیا گیا ان کی لاشیں ملی ہم نے قومی اسیملی کے فلور پر ان کی وہ تصویریں دکھائی تھی کہ ان کے آزا کٹے گئے ڈرل مشینوں کے ساتھ ان کے جسموں کو چھیدہ گیا تارکول گرم تارکول کے اندر ان کو ڈالا گیا وہ ماں کے بیٹے جو ہیں وہ ان کے ساتھ اتنا درندگی کا سلوک یہ ان کے اندر انسانیت نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں اور قتل انہوں نے کہیں جانے یعنی وہاں پر لوگوں کے ساتھ اتنا بہیمانہ سلوک میں تو میڈیا سے کہتا ہوں کہ سواد کے اندر تو جو واقعات ہوئے تھے وہ بھی انتہائی غلط تھے لوگوں کو زبا کرنے کے لیکن میڈیا نے اس کو تو ہائی لائٹ کیا اور ساتھ مذہبی دہشنگردی لگا دیا حالانکہ مذہب سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن یہ جو کچھ کراچی میں ہوتا رہا یہ جو لوگوں کو زبا کیا گیا پھر سارے گلہ میڈیا سے کرتے ہیں پھر آپ بھی کر رہے ہیں سارے کرتے ہیں میڈیا تو پھر اپنی جانے نوکریاں بچا کے بھی میڈیا حق اور سچ کی آواز اٹھاتا ہے آپ نے پانچ گھنٹے کی کسی اور کی پریس کانفرنس لکھائی ہے پورے ملک کو روک کے تمام میڈیا چینلز ہیں سار چینل جو ہے اور اس چیز کا نام اگر انہوں نے اس کی قیمت ادا کی ہے تو کہاں سے ادا کی ہے اور قیمت نہیں ادا کی تو بھتھا اور کس چیز کو کہتے ہیں چلے بھتھا چلے یہ ہو گیا آپ کہہ رہے ہیں لیکن قیمت کس نے ادا کی پھر شاید میڈیا کوئی پانچ گھنٹے اگر دکھایا گیا تو پھر میڈیا کوئی لان تان پھر میڈیا پہ بھی ہوئی کہ آپ لوگ خطرے دیتے ہیں میڈیا کے انکر بیٹھ جاتے ہیں ہم میڈیا کی جرت کو سلام کہتے ہیں یعنی میڈیا کے جو کارکن ہیں یہ تو مالکان سے گلا ہے جو آپ لوگ ہیں ہم تو آپ کی عظمتوں کو سلام کرتے ہیں کہ میڈیا کے جو ہمارے لوگ ہیں وہ اپنا ایک برا حق ادا کر رہے ہیں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور جرت کے ساتھ بات کر رہے ہیں ان تمام کی عظمتوں کو ہم سلام کہتے ہیں بڑے لوگ قربان ہوئے ہیں کراچی کے اندر بڑے لوگ قربان ہوئے ہیں بلکل قربانیاں بھی سب ہماری میڈیا کے لوگوں نے دین نوکریاں بھی گئیں قربانیاں بھی دیں اور باتیں بھی سنی لانتان بھی سنی لیکن پھر بھی حق سچ کی آواز ہم نے اٹھائی ہم نے بیان کی چاہی سے یہ سب ہم اس کے لئے کی تاریخ چلے میں بھی کراچی آتی ہوں میں بھی کراچی آ کے پروگرام کرتی ہوں پھر اس کے بعد دیکھتی ہوں کہ کتنی قربانیاں مزید ہم اور دے سکتے ہیں کراچی آنے کی ضرورت نہیں کراچی آنے کی ضرورت نہیں ہم یہاں سے کراچی کو سنبھالیں گے لیکن خدا رہا آپ جس طرح سے لگے ہو اب تو اصل لوگوں کو یہ باور کرائے جائے کہ انشاءاللہ تعالی ابھی جو اپریشن ہو رہا ہے ابھی بھی ابھی اطلاع ہیے کہ نازب آدمی تو ففٹی نائن گرنیٹ پکڑے گئے تو کل سے رنجس جس طرح سے ابھی کام کر رہی ہے دل جائے گیا رنجس کو اختیارات چاہیے یہ جو سیاسی مسلحات تھا خدا اور رسول کے لئے سیاسی مسلحات ختم کریں سب کچھ صحیح ہو جائے گا یہ اب بھی جو لوگ جو بات پاہتے ہیں وہ جھوڑ بولتے ہیں صرف سیاسی مسلحات کے لئے کرتے ہیں سیاسی مسلحات کا ذکر کریں آپ لوگوں کا ایک دو دن پہلے شاید صحیح ایک دو دن پہلے آپ لوگوں کا سٹیٹمنٹ آیا تھا کہ امکی ام کو شامل کیا گیا تو حکومت میں ہم نظر ثانی کریں گے کیا کہتے ہیں امکی ام حکومت میں جاتی ہے کیا کریں گے آپ حکومت کا حصہ رہیں گے ریزائن کریں گے کیا کریں گے یا جیسے مرزا صاحب کہتے ہیں اگر یہ گئے تو پھر سڑکوں پہ لے کے میں لوگوں کو باہر نکلوں گا پھر آپ ڈاکٹر زرفکار مرزا کا ساتھ دیں گے یا پیپلز پارٹی کا ساتھ دیں گے دیکھو میں اپنے پارٹی کی مرکزی قائدین کا ساتھ دوں گا اور انشاءاللہ تعالی مجھے اپنے پارٹی کی قائدین پر ہندر پرسنٹ بروسہ ہے کہ وہ کوئی ایسے کام نہیں کرے گا جو ہمارے ملک کے مفاد میں نہیں ہو اگر یہ دہشت کرتے ہیں جب تک ان لوگوں نے ان باتوں کی جواب نہیں دی پاکستان توڑنے کی پختونوں کو ختم کرنے کی آئیسائی کو ختم کرنے کی اگر یہ وضاحت ہے نہیں کلیر نہیں کی تو ہمارے تحفظات ہیں وہ رہے گا ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ کی جو جذبات ہیں آپ کے جو جذبات آپ کے تحفظات آپ نے کہا آپ اپنی لیڈرشپ سے بات کریں گے ان کو کنونس کرنے کوشش کریں پھر ان سے بات کریں گے کمیٹمنٹ آپ دے دیں عوام کو کیونکہ آپ نے آج اس جماعت کو کہا کہ وہ غدار ہے دشتگرد ہے اس پر پابندی لگائی جو انہوں نے آپ کو کہہ دیا باقی پیچھے کیا رہ جاتا ہے وہ اگر حکومت کا ساتھ دیتے ہیں آپ کمیٹمنٹ اپنی دیں آپ کیا کریں گے پھر آپ یا تو ان کے ساتھ ہیں یا پھر ان کے ساتھ نہیں ہیں ہم اپنے پاکستان میں بسنے والے سارے قومیتوں کو سارے لوگوں کو مایوس نہیں کریں گے یہ ازد باچہ ہانوہا کے پارڈی ہم کوئی اچھیک کام نہیں کریں جو شرمنی کیا ہوگا یہ میں دعوے سے کہتا ہوں ہنٹر پر سے کہتا ہوں ہلپیا کہتا ہوں انشاءاللہ ہم قوم کو مایوس نہیں کریں گے آپ قوم کو مایوس نہیں کریں گے ڈاکٹر صلفقار مرزا صاحب ہمیں ساتھ ہیں ڈاکٹر صاحب آخری منٹ ہے آپ ساری گفتگو آپ نے سنی اور آپ اینڈ میں کیا کہیں گے آپ نے ایک آواز اٹھائی آپ کہنے اور این پی اب آپ کا ساتھ دے رہی ہے جماعت اسلامی آپ کے ساتھ ہے آپ کے اپنی جماعت آپ کے ساتھ نہیں ہے تو یہ کاروان آپ کو لگ رہ کے آگے بڑھتا جائے گا یا پھر یہ یہی سلسلہ بیانات تک ہی رک جائے گا دیکھیں جب یہ چیز کلیر ہو جائے گی کہ کلیر جماعت کونسی ہے اور یہ کلیر لی سب کو پتا چل جائے گا کہ کلیر جماعت صرف اور صرف ایمکو ایم ہے پورے پاکستان میں اور اسپیشلی ان کراچی تو پھر اس ایمکو ایم کو اون کرنے کے لئے کوئی نہیں تیار ہوگا جو ایمکو ایم کو ہاتھ ملائے گا اس کا ہاتھ یہ قوم چلا دے گی کار دے گی اس لیے سب سے پہلے یہ ہم کو شور ہونا پڑے گا کہ ایمکو ایم کلنگ جماعت ہے میں نے پہلی بات آپ کو کہی کہ آپ ساری پارٹیز سے پوچھیں ہر آدمی انگلی اٹھا کے ایمکو ایم کی طرف اشارہ کرے گا کہ ہمارا لخت جگر جو مارا گیا ہے وہ ایمکو ایم نے مارا ہے کوئی بھی اپنے لخت جگر کا خون چھوٹا کسی اور پر نہیں ڈالتا یہ ہر غیرمان انسان اپنا صحیح فاصل ہوتا ہے مجھے مختصرا بتائیے این پی بھی ابھی مسئلت کے آرے آرے یہ لگ رہا ہے کچھ ابھی وہ فیصلہ نہیں کریں ان کی لیڈرشپ فیصلہ کرے گی جو بھی جانا ہے ساتھ نہیں جانا آپ نے کہا جو ایم کی ایم سے ہاتھ ملا ہے گا اس کو قوم ہاتھ جلا کر رکھ دے گی کار دے گی ان کے گورنر کو تو آپ نے آپ نے ساتھ رکھا پیر مزرالہ کا آپ کے ساتھ ہی آج وہاں پہ ان کے ساتھ موجود ہے پیپلز پارٹی دل ملانا چاہتی ہے ایم کی ایم کے ساتھ یہ خودشیشہ صاحب کہہ رہے ہیں آپ کے سینئر لوگ کہ ہیں آپ پھر ان کے ہاتھ جنائیں گے کاٹیں گے اپنی جماعت کے لوگ دل ملانا چاہتی ہے یا ہاتھ ملانا چاہتی ہے پیپلز پارٹی غلط کر رہی ہے ایم کی ایم سے مل کے یہ پیپلز پارٹی غداری کر رہی ہے قوم اور ملک کے ساتھ ایم کی ایم کو ملا کے جب اسٹیبلش ہو گیا ہے کہ ایم کی ایم جو ہے وہ قاتل جماعت ہے ٹیروریس جماعت ہے اور پاکستان کو توڑنا چاہتی ہے تو اس سے ملنے والا جو ہے وہ بھی ٹیروریس میں سمجھتا ہوں ملنے والا ملانے والا آپ کے دوست آپ کے دوست صدر زرداری ملنے والے ملانے والے کیا وہ غدار ہیں یا پھر وہ بھی دہشتگرد ہوئے وہ غدار ہوئے یا پھر دہشتگرد ہوئے اگر اگر اس تولے میں میں والد شامل ہے میرا سگا بائی شامل ہے میری بیٹی